اسلام علیکم ناظرین میں اقبال سہوانی آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز اور ہوم ٹی وی نیوز کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تو خبر آپ کے سامنے ایک شیئر کرتے ہیں بلکہ خبریں ہیں لیکن پہلے ایک خبر کو ذکر کرتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کی لینگویج میں کہ شیر افضل مروت جو ہیں ان کے لیے یہ مشہور ہے کہ یہ وڑ گیا گلفز جو لائے ہیں یہ انہوں نے ایجاد کیا ہے تو اب شیر افضل مروت کے ساتھ سنی اتحاد کونسل والے اجلاس میں جو کچھ ہوا اس کے بعد ہم صرف اتنا کہیں گے کہ پہلے اڑ گیا پھر وڑ گیا یعنی پہلے شیر افضل مروت نے سنی اتحاد کے جو سربراہ ہیں ان کے خلاف اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے آزادوں کا جو الہاق تھا اس پر جو اپنی رائے کا اظہار کیا اس کے بعد جو ہے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا جو ہے وہ بھی میدان میں آگئے اور انہوں نے وہ وہ باتیں بتانے کی کوشش کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اپنی زبان کھولی تو کوئی مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا اور اس اجلاس میں جو بدمزگی ہوئی اس کے بعد سنا یہ ہے کہ پہلے تو شیر افضل مروت اڑ گئے لیکن بعد میں وہ وڑ گئے یعنی پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی کہے پر معذرت کر لی تو اس طرح سے شیر افضل مروت پہلے اڑ گیا پھر وڑ گیا اور دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلی مریم نواز نے اپنی گاڑی کے ٹائر تبدیل کرانے کے لیے دو کروڑ روپے سے زائد کی رقم طلب کر لی ہے تو جس گاڑی کے ٹائر دو کروڑ سے زیادہ کی مالیت کے ہو یعنی تقریباً کوئی پونے تین کروڑ کی مالیت کے ہو اس گاڑی کی مالیت کتنی ہوگی اور کیا اس ملک میں جہاں اس وقت معاشی بہران ہے جہاں آئی ایم ایف کے ترلے منتے ہو رہی ہیں جہاں لوگ جو ملک دشمن آناسر ہیں وہ آئی ایم ایف کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں یا اس کے لیے ان سے یہ شکوہ کر رہے ہیں یا اس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرض نہ دے وہاں اس صورتحال میں دو کروڑ اور تہہتر لاکھ کے ٹائر خریدنے والی بات جو ہے کیا زیب دیتی ہے اور بالخصوص ان حالات میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی کو آپ ایک آٹے کا تھیلہ یا ایک رمضان پیکیج کے نام پر جو ہے ایک تھیلہ دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ یہ صورتحال تو مریم نواز صاحبہ سے بڑی توقعات وابستہ تھی اور وہ کر بھی رہی ہیں ظاہرے وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہی ہیں لوگوں کے درمیان میں ہیں رمضان بازاروں میں جا رہی ہیں اور لوگوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ رہی ہیں مگر دوسری طرف اس قسم کی خبریں آتی ہیں تو اس ایمیج کو بھی دھچکہ پہنچتا ہے جو وہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ ان حالات میں یہ رقم جو طلب کی گئی ہے یہ رقم مناسب ہے اس لیے کہ کیا اس سے کم مالیت کی گاڑیاں حکومت پنجاب کے پاس نہیں ہیں اور کیا وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے مریم نواز صاحبہ جو گاڑیاں استعمال کر رہی تھی اب وہ گاڑیاں استعمال نہیں ہو سکتی یا ان کے پاس ذاتی گاڑیوں کا اپنا کوئی فلیٹ نہیں ہے اس کے علاوہ ان کے پاس جو مالی وسائل ہیں ایک ذاتی عیسیت میں ان کی جو مالی وسائل ہیں کیا وہ اتنے نہیں ہیں کہ وہ سرکاری خزانے سے اتنی بڑی رقم لینے کے بجائے اگر اپنے ذاتی تصرف کے لیے کوئی گاڑی استعمال کر رہی ہیں تو پھر وہ اپنی ذاتی جیب سے کچھ اگر لگا بھی دیں گی تو اس میں ان کا نقصان کیا ہوگا لیکن اس کا ایک اچھا گیس چریے جائے گا لوگوں کی نظر میں یہ بات ہوگی کہ جب ایک طرف کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کچھ سیاستدان اور کچھ وزراء یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ایک روپیہ بھی تنخواہ نہیں لیں گے اور ہم قوم کی خدمت کریں گے تو ایک طرف ایک روپیہ بھی تنخواہ نہ لینے کی باتیں ہو رہی ہو اور دوسری طرف دو کروڑ اور تہہتر لاکھ صرف گاڑیوں کے ٹائر کی بات ہو رہی ہو تو اگر دو کروڑ تہہتر لاکھ کے ٹائر خریدے جا رہے ہیں تو اس گاڑی کی مالیت کیا ہوگی اس کو تو پھر اب ایسے ریٹن کرنا بڑا مشکل ہے ایک غریب آدمی کے لیے تو ایسے ایمیجز نہ بنائے جائیں کہ جس سے عام آدمی جو ہے وہ آپ کا جو ایک اچھا ایمیج ہے اس کو ڈیمیج ہوتا ہو دیکھے یا اس پر سوال یا نشان کھڑا ہو یہ ظاہری باتیں جو ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پر جو ہے حکومت پاکستان کو بھی اور حکومت پنجاب کو بھی اور ان رہنماؤں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو پبلک ایمپریشن جاتا ہے اس سے اور وہ عالمی ادارے وہ بھی یہ چیزیں دیکھتے ہوں گے کہ ایک طرف وہ ہم سے پیسہ طلب کر رہی ہے حکومت پاکستان اس کے پاس اپنی معیشت چلانے کے لئے پیسہ نہیں ہے اور دوسری طرف جو ہے دو کروڑ اور تہتر لاکھ روپے کے صرف ٹائر خریدے جا رہے ہیں ایسا ایمیج نہ جاہے تو زیادہ بہتر ہے تو دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز اور ہوم ٹی وی نیوز کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو